سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سامنے آئے اور زیادہ فیصلہ بھی سامنے آ گیا پہلے ریمارکس میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور پھر فیصلے کے حوالے سے بتا دوں کہ اب یہ حکم دے دیا ہے کہ بھارت کو ایک اور موقع دیا جائے گا کہ کلبوشن کا وکیل مقرر کیا جائے عدالت نے کہا کہ کلبوشن یادیو جب خود آرڈرنس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو عالی مدارت انصاف کے فیصلے کا کیا ہوگا کلبوشن یادیو کی قانونی معاون سے انکار پر بھی سوالات اٹھتے ہیں ساتھے ساتھ چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ نے کلبوشن یادیو کے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی جو تقریری کیس تھا اس میں ریمارکس میں کہا کہ بھارت عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو عالی مدارت انصاف کے فیصلے کی کیا حیثیت ہوگی اور درخواست ظاہر کر کے پاکستان نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے اب یہ چھے اکتوبر تک کیس کی سمات جو ہے وہ ملتبی یہ چھے اکتوبر تک کہا ہے کہ یہ ظاہر بھارت جو ہے اس کو موقع دیا گیا ہے پہلے زیادہ اس پر بات کر لیتے ہیں پھر ڈسکرشن کا مزید آگے آغاز کریں گے بگیٹ آر ہائی سوال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پہلے ان سے بات کرتے ہیں عاری صاحب پاکستان نے بڑے پن کا ثبوت دیا عدالت میں ریمارکس میں آج یہ بات کہے آدمید آز انصاف کے فیصلے کے پیش نظر کی درخواہ ظاہر کی گئی تھی جو بھارت کا روئیہ ہے اور جو پاکستان کا روئیہ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو لیکن پاکستان کا روئیہ ہمیشہ پوزیٹیو دہا ہے انٹر انڈیونیشی کورٹ اف جرسیس کو آنر کی ہے اور جس طرح نے کہا ہم نے اس کو کون سر اکسس بھی دے دیا اور ایک دوبارہ پیزنٹ اور چل آرڈننس کے طریقے تحت ہم نے ان کو ایک اور موقع دیا کہ اب اپنا ایک وقیل مقرر کرے اور اپنے شفائی پیش کریں لیکن پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام سبب اور چونکہ کیس پاکستان میں چلنے ہیں پاکستان کی عدالت میں چلنے ہیں پاکستان کا ہی وقیل ہوگا یہ انڈیا کو نظر آ رہا ہے اور پھر شکر یہ بات ہے کہ جب وہاں کیس چلے گا تو وہاں پر ہائی کورٹ میں ایک ایک چیز انڈیا کی سامنے آجے گی کیس طرح یہ ننینہ موڈی یہ اس کے طرح جو چارٹ کا ٹولا جی جی وال ہے راج دھانچنگ گیا جی ترمید شاہ ہے یہ سب دیکھتے راہ نے ملکے پاکستان خلاف دیشت گردی کی ہے تو دنیا میں انڈیا کا مو کالا ہوگا اور پھر وہاں پر بہت زیادہ چیزیں نکلیں گی اس لیے میرے سال میں انڈیا ہی چاہتا ہے کہ یہ کلپیشن یادے کو سزائے موت ہو جائے اس کو ایکسی گرکشن ہو جائے اس کا باڈی پیکن یہ چلے گا اس کو پر نہیں کھلنا چاہتا ہے تاکہ ان کی باقی جرائم جو وہ چھوپے رہے اسی وجہ سے یہ کسی کو ڈیٹیل نہیں کر رہے ہیں نومینٹی کر رہے ہیں چیزیں کھل کے سامنے آجیں گی اس لیے بھارت ڈیر ہے ساتھی رہے گا آری صاحب اور دیگر بھی ایشوز نے ان پر بھی دیگر میمانوں کا تعریف کروا دیتی ہوں کراچی سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیف نیوز آفیسر ہیں سینئر صحافی ہیں فیصل عزیز خان صاحب فیصل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا عثمان صاحب بسر صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں عثمان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ فیصل صاحب ظاہرے پاکستان نے بڑے پنکانا صرف ثبوت دیا ظاہرے عالمین درد انصاف کے فیصلے کی روشنی میں ہی تمام تر اگدامات اٹھائے جا رہے ہیں بھارت اپنی چیزیں سامنے نہ آ جائیں سکینہ اٹھانی پڑے دنیا کے سامنے کیا اسی لیے بچ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں پاکستان نے اپنا ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح انڈیا کو ڈیل کرے گا اگریشن کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگا پورا من طور پر ڈیل ہوگا ایکسپوس کیا جائے گا ثبوت دنیا کے سامنے لائے جائیں گے کس طرح مظالم ڈھا رہا ہے وہ بتایا جائے گا کس طرح سے نیگٹیوٹی اس خطے میں پھیلا رہا ہے وہ بتایا جائے گا کل بوشن یادف سے متعلق بھی بہت یعنی کہ عوامی امنگے مطالبات یہ ہیں کہ فوری طرح پر فانسی دی جائے لیکن حکومت کی سٹیٹیجی بہت میں کہتا ہوں دانشمندانہ ہے کہ جس انداز سے وہ سلو سلو انڈیا کے اوپر ایک ٹریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں اور انڈیا جو چاہ رہا ہے کہ بھئی آپ فانسی دو اور ہمیں بوڈی دو پھر دیکھو تو پاکستان جو ہے وہ بوڈی ایسے نہیں پورے سٹیپ کے ساتھ سارے دنیا کو پتا کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو پتا کے پاکستان کے عدلیہ کے اندر پورے پروسس کو گزار کے ہوگا آخر میں یہی فانسی ہی ہوگی لیکن سارے شوایط گراؤنڈ پر ہوں گے سارے چیزیں گراؤنڈ پر ہوں گی اور جو پاکستان نے پچھلے تین چار سٹیپس لیے ہیں جس کے اوپر بلکل خاموش ہے انڈیا اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح اس کو ہینڈل کریں جواب کس طرح سے دیں جتنے بھی وہ سادشی لوگ ہیں لیکن وہ پاکستان کی اس سیدھی سیدھی چالوں کا سیدھی سیدھی سٹیپس کا ریسپانڈ نہیں کر پا رہے اور ظاہر ہے کہ اگلے والے انہیں معلوم ہے اگلے والے جو سٹیپس ہیں وہ زیادہ informative ہوں گے ساری دنیا کے لیے زیادہ dangerous ہوں گے اڈیا کے لیے تو خاموشی ہے اور پاکستان اس میں میں سمجھتا ہوں صحیح سٹیپس لے رہے ہیں صحیح سٹیپس لے رہے ہیں آپ کا موقع ہے اسپانڈ صاحب ایک تو یہ معاملہ ہے ظاہر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک درست track پر جا رہا ہے ساتھی ساتھ وزیراعظم کل جزیرہ ٹی وی کو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ جو policies ہیں حکومت کی فوج جو ہے وہ ان کی ماہت کرتی ہے انہوں نے مقبوزہ کشمیر کی بات کی انہوں نے کہا پوری دنیا پر اثرات آئیں مقبوزہ کشمیر کے بے جو ظلم و ستم ہیں اور بھارت کا مکرو چیرہ بھی بینے خواب ہو گیا ہے بات بھی کی جاتی ہے انٹرنیشنل فورم پہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے آپ کو رکھتا ہے کہیں نہ کہیں حکومت سس روی کا شکار ہو رہی ہے خاصل مقبوزہ کشمیر کے صورتحال کو لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی جو آپ کلووشن کے اوپر بات ہو رہی ہے میں بھی اس کو ایڈ اپ کرنا چاہوں گا ایک چیز آپ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ حقائق کے ساتھ پاکستان کی آپ کی سوکومت نے رکھ دی ہے کہ پاکستان پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت قانون کی حکمرانی اور سربلندی کی حکومت ہم اگر چاہتے دیکھئے خدا نہ خواستہ خاکم بردن ملوث ہوتا اور خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی فوجی انہوں نے پکڑ لیا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا ہمارے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہم نے ان کے تمام اس طرح کی جتنے بھی لوگ ہیں ہم نے کوئی پکڑا حکومت نے اپنا کیس بڑی خوبصورتی سے انٹرنیشنل کیمنٹی کے سامنے رکھا ہے جو پڑائز کر کے رکھ دیا ہے توڑ کے رکھ دیا ہے وہ سارا ایک جھوٹا فیک نیرٹیو جو بھارت بنائی پھرتا تھا نمبر ایک ہم بہت بڑی کچھ جمہوری ریاست ہیں ہم جمہوری اقدار پہ اور امن و آشی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات یہ اچھے تعلقات ان کے ہمسائیوں کے ساتھ ہیں کہ حاضر سروس ان کے فوجی افسران جو ہیں وہ اپنے ہمسائیہ ممالک کے اندر سیبٹاج کی ایکٹیوٹی میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ بہت بڑے نیٹ ورس کو چلا رہے ہیں تو یہ وہ مکروح چہرہ ہے جو پوری دنیا اب دیکھیں اس میں صرف پاکستان اس میں نہیں ہے ہمیں اس کے اوپر امریکہ برطانیہ کینیڈا اور پوری دنیا کے اندر اس کی ستائش کی گئی ہے کہ بہار جو ہے وہ ایک بگ بردر کا کردار ادا کرنے میں اس خطے کے اندر بلکل جنوبی ایشیا کے اندر ناکام رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے ڈائنیمکس بھی آپ سامنے آ رہے ہیں اب آپ نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نہیں کی مسئلہ یہ ہے ہم اصل میں ہمیں تھوڑا سا یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں یہ کس فریمورک کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو آپ اوور دا نائٹ کریں بھارت نے ہماری دیکھیں سمیہ بڑی کمزوریاں رہی ہیں ہمیں ایڈمیٹ کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے پچھلے پانچ سال تو ہم نے فورن منسٹر نہیں لگایا ابھی آپ کی ایک فورن سیکریٹری تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو گورنمنٹ نے منع کیا ہوتا کہ ہندوستان کا ذکر نہیں کرنا کلبوشن کا ہم ذکر کرتے ہی نہیں تھے دیکھی اب ہمیں اس کا ایک بیک لیش ہایا ہمارا کمزور ہوا ہے کیس کشمیر کے اوپر لیکن آج آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر نرندرہ موڈی کو ہیٹر کے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی دو رہے نہیں ہیں اسمان صاحب میرا جو آپ سے سوال تھا وہ یہ نہیں تھا حکومت ایکٹیولی کام کر رہی تھی شروع میں ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یو این میں وزیراعظم کی تقریر سے لے کر واقعی معاملات ہم نے دیکھے وہ چیزیں کچھ سوس سوی کا شکار ہوئیں کچھ ایک لگا ایک لوقت سا لگ گیا ہے آپ کو ایسے لگ رہے ہے کہ جس طریقے سے میں کام کرنا چاہیے تھا حکومت کو اس طرح کرنی پا رہے بھی ممکوزہ کشمیر پر بیانات کی حطہ کی سمیہ دیکھئے اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنل فیکٹرز اور ایکٹرز انوالو ہیں یہ کوئی سادہ سی بات تو ہے نہیں آپ دیکھئے کہ ہمیں اس کو بڑی وزڈم کے ساتھ پاکستان کی گارمنٹ پرائم نیسٹر امران خان کے لیڈرشپ میں بڑی ہی وائزلی ہم اس کو آگے دنیا کے ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے دنیا کو کہ ہم کوئی اس کے ایک خاص فریق ہے جو آپ نے حق میں کوئی فیصلہ کرونا چاہتے ہیں ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ کشمیریوں کا رائٹ جو ہے پاکستان اس کو پوش کر رہے ہیں اور ہم اس میں سکسیسفول ہیں چلیں آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ نے بڑی وزڈم کے ساتھ اس معاملے کو لے کر چلیں موقف آپ کے آگے ہیں حارس صاحب آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ حکومت وزڈم کے ساتھ لے کر چل رہی ہے سمجھے آپ بات کیا کیا کہ پاکستان نے بہت افیائیٹیو طریقے سے جیناٹیو نیشن پاکستان کے لوپ ترور اٹھایا تھا اور بہت زیل میں اور وہاں انٹرنیشنلائز ڈی ہو گیا لیکن میں آپ بات کیا کہ پاکستان کے فورن آفیس نے اس کا فال اپس نہیں کیا جو کہ پاکستان کے فورن ہی تہایے اب بات کیا کہ دیکھیں آپ جی مجھے بتائی کہ ہم میرے فورن مینیسٹر رہے نے بڑاؤڈ کامیتے ہیں جو ممبر كاملے ہیں جو لکھا انہوں نے 6 پرمیلنٹ 10 نوہ پرمیلت کے ساتھ اپنے اور پرانی اپنی ڈینین میں ہی گئے ہیں اس کے بعد اسلام کا مبالک پر کون سے مبالک پر انہوں نے چکر لگایا ہے ہماری کشویر کامیتی کا کام ہی نیئے اسہا پہ پاکیتانوں میں بیٹھنا they should have gone out of the outside اور وہاں جا کے وہاں ایک اچھی team بنائیں اور اس کو دے جیلے وہ نکر ادھر بتائیں دوڑیو لے کے جائیں سیمیناز کریں وہاں پر پروٹیکٹ کریں یونیٹ لیشن بتائیں کہ پاکی کشمید میں کیا ظلم ہو رہا ہے دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے وہ بتانا پڑے گا بار بار بتانے کی ضرورت ہے آرس صاحب بہت شکریہ یہی چیز میں اٹھانا چاہ رہی تھی کہ جو کرنا چاہیے تو پہ ہمارے فورن آفس کو کشمید کمیٹی کو جس طرح ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے اب چاہیے حکومت کو کس پر کام کرنا شروع کر دے کراچی کی بات کریں کراچی جس کو لاوارس کیا گیا یہ شہر خود لاوارس ہوا کوئی ایسا شہر نہیں ہے ملک کا جو اتنا ریوینیو دیتا ہو اتنا کما کے دیتا ہو لیکن جب یہ شہر بارش میں ڈوبا تو اس کو بچانے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد وہ نہیں دیکھی وزیراعظم جمعہ سے آتے آتے اب ہفتے تک بھی خبر سامنے آئے کہ سیٹرڈے کو اب وہ کراچی کا دورہ کریں گے امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم جب آئیں تو واقعی ایسا پیکج ہو جو کراچی کے عوام کے لیے کراچی کے مستقبل کے لیے بہترین بھی ہو بہتر بھی ہو اور فیصلے بھی ایسے ہوں جو کورڈینیشن کے ساتھ ہوں ساتھی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کل ایک میٹنگ ہوئی آرمی چیف سے کچھ تاجروں کی تاجروں نے ظاہر اپنے تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھ دی اور بتایا کہ کس مشکل صورتحال میں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں پہلے کوویڈ نائنٹین اور پھر بارش فیصل صاحب وزیراعظم سیٹرڈے کو آئیں گے انشاءاللہ ابھی تک تو یہ خبر ہے وہ آئیں جب بھی آئیں لیکن جو امید کر رہے ہیں جس طریقے سے ایک امید بھئی نظروں سے کراچی والے وزیراعظم کی جانب دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ کچھ ہوپ آئے گا اس بار دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دو سالوں میں کسی بھی معاملے کے اوپر وزیراعظم عمران خان اتنے دباؤں میں نہیں ہیں جتنے دباؤں کے اندر کراچی کے معاملے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی تقاریر کراچی کے اندر رہی ہیں جو ان کے وعدے رہے ہیں اور وہ وعدے کراچی کے عوام نے تو پورے کر دیئے ان کو ووٹ دے کر ان کو سیجز دے کر ایمین ایس کی ایم پی ایس کی بھرپور انداز میں ساتھ کھڑے ہو کر وہ سائلنٹ میجورٹی باہر نکل آئی اور عمران خان کو ووٹ دیئے عمران خان نے جواب میں جو دینا تھا وہ تقریروں کے اندر ہی رہا عملی طور پر سامنے نہیں آیا اور ہمیشہ انہوں نے جب بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم ہے ہم سندھ حکومت کے ساتھ یہ سینیریو ہے اور سندھ حکومت کے پرفارمنس کے بارے میں سب کو پتا ہے بارہ سال میں کیا سینیریو رہا ہے تو بے بسی کے ایک پکچر عمران خان صاحب خود دیتے رہے اچھا جو ان کی ٹیم یہاں پر ہے گورنر صاحب عمران اسمائل صاحب ہوں علی زیدی صاحب ہوں فیصل وارڈا صاحب ہوں ہمارے محترم پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ہوں اور بہت سارے حضرات ہیں وہ الگ الگ طولوں کے اندر نظر آئے ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئے اس پر بہت سارے ایمین ایز الگ نظر آئے ایک مستقل مزاجی جو ہے وہ نظر نہیں آئی لوگوں تک جانے کی اس وقت لوگ جو چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں آپ نے بہت سارے اکلس میں دیکھا ہوگا کہ عارف علوی کہاں ہیں علی زیدی کہاں ہیں ابھی کام نہیں کیا رہے ہمارے پاس آئے تھے ہمیں نکالا تھا اب ہو کام پہ تو وہ جو پارٹی کا ایک نظم و ضبطہ کراچی کے اندر پی ٹی آئے وہ برقرار نہیں رکھ پائی اب عمران خان صاحب نے جب آنا ہے تو بارہ سال اور پتہ نہیں بیس سال کے مسائل ہیں وہ کیا پیکج دیں گے وہ کیا پیکج دیں گے یہ یہ نالے صاف کریں گے وہ فوج کر رہی کیا دیں گے کیا یہاں تو انفرسکرچر پورا چیز ہونے کی بات ہے یہاں پر شڑکوں کا مسئلہ ہے تاجروں نے جو باتیں دل کھول کے سامنے رکھ دی اس کا پانچ پر شڑک میڈیا کی نہیں آئے آپ نے تاجروں کی بات کیے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد طباب صاحب ایکس سینئر وائس پریزرین ایف پی سی سی آئی ہیں اور کل یہ اس میٹنگ میں موجود بھی تو میں چاہوں گی خالد صاحب سے ہم بات کریں اور ان سے یہ سنیں خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کل آرمی چیف کی میٹنگ میں آپ بھی موجود تھے کیا باتیں ہوئیں کیا کہا آپ نے کیا کہ مسائل ان کے سامنے رکھے اور انہوں نے آپ کو جواب میں کیا کہا جی اسلام علیکم دیکھیں کل بڑا اچھا ہے کہ اب کراچی کی سی کی سب کو یاد آگئی اور کل ہم سکر گزار رہے ہیں کہ کل ٹیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے کراچی میں اور انہوں نے ہمارے جو خاص عورتے جو ٹرین اور انڈسٹری کے مسائل ہیں اور خاص عورتے جو بارش سے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بڑی اس ملکی اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اس شہر میں جبی بھی کوئی مشکلات پیش آتی ہیں فوج وہ باہد ادارہ ہوتا ہے جو قوم کو ریلیف دینے میں کام آئے مثال کے طور پر آپ رہا دھو گا کہ ایک زمانے میں کراچی میں اینا مشکل تھا اور کچھ نیپنگ فر ہنسام اور ٹارگٹ کھلنگ اور سارے چیزیں موجود تھیں اور الحمدللہ فوج نے رینجرز نے اور اس میں میں کریٹٹ شبائی حکومت کو بھی دوں گا جو انہوں نے بھی کام کیا اور الحمدللہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستاف ہو گئیں اور آج جو ہمارا سب سے بر مسئلہ کچھ نسال پہلے تھا آج وہ مسئلہ ہی نہیں رہا اب کراچی میں جو بارش ہوئی ہے اس سے خاص طور پر جو دکھا ہے پورے شہر میں پانی جو ہے ان کو نقصانا پچھے دیکھیں جو رہائی چلا کے ان میں تو اپنی جگہ پر ہے بہت سارے پانی آل بھی کھڑا ہے اور اس سے تکالی جو بہت بڑی ہیں آپ نے دیکھا کہ دیفنس میں اور جو چینٹرمنٹ کے ایلیا تھا اس میں لوگوں نے مظاہری بھی کیونکہ وہاں ابھی ہے دیکھا لیفنی ہے لیکن کل جو آرمی کی فارمیہ دورہ کراچی تھا اس میں انہوں نے ہمارے زخموں میں بڑی مرم رکھی اور انہوں نے ہمارے جو مارلز بہت ڈاؤن ہو گئے تھے کہ شہر کٹا ہوگا کس طرح ہوگا انہوں نے یہ خیلی دیانی کر رہی کہ جناب آپ سکننے کریں اور جس طرح ہم نے اپیک باڈی بنا کر کے شہر میں اپنے اوان لائے گے اسی طرح ہم ایک نئی کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں جس میں سوالی حکومت بھی ہوگی جس میں سردل گوریمنٹ بھی ہوگی اور جس میں ہمارے بزنسمن بھی ہوگے جو کہ ان چیزوں پر دیکھیں گے کہاں کہاں کیا پیٹ کرنا ہے اور یہ ایشوانوں سے انہوں نے کیا اس کے اندر جو ہے اس کمیٹے کے سفرائی کون کرے گا حال صاحب کچھ بتایا یہ تنی بتایا مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ فوج کی طرف سے ہوگا کیپنسٹو صاحب کریں گے یا فیدر گورنمنٹ سے کوئی کرے گا لیکن انہوں نے کہا کہ کمیٹی بڑی افیکٹیو ہوگی اور تیر سال کے اندر جو ہے کیوپرین فرسٹرکچر ہے جس میں خاص طور پر کے ٹونٹی ون ہے سرکول اویڈ چلیں کمیٹی جو ہے وہ بنے گی یہ آپ سے میٹنگ میں ہے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ نے کا بہت شکریہ آپ کا خالد عباد موجود ہے مسلم لیگ نون کے سینئر انما رانا سانہ علیہ صاحب میں ساتھ آن کال موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رانا سانہ صاحب کل شہباز شریف آئے کراچی کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا انہوں نے تنقیب بھی وفاق پر کری کیا آپ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق تو ابھی تک کچھ نہیں کر رہے اس طریقے سے لیکن جو سن حکومت نے کیا کیا ان پر کوئی تنقیب نہیں بنتی تھی دیکھیں دیکھیں کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کے کل کے وزٹ میں جو ہے وہ سندھ حکومت کہلے یا سندھ حکومت میں جو پارٹی برسے اتدار ہے اس کے سربراہ کے ساتھ ان کی ملاقات کی تو لازمی عمر تھا کہ جب وہ ان سے خود ملنے جا رہے ہیں تو یہ باتیں جو ہے اس میٹن میں انہوں نے ضرور کی ہوگی انہیں مشکرہ بھی دیا ہوں گا انہیں رانہ صاحب آپ کی علم میں ہے کوئی کیا گفتگو ہوئی کراچی کے بارے میں بارہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی والے پریشان ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں دیکھیں بارہ سال سے اگر کراچی میں کچھ نہیں ہوا تو سال سال سے غیبر پرکونہ میں بھی کچھ نہیں ہوا اس طرح بھی دیان جانا چاہیے سائی لیکن کراچی آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک گروپ یا ایک شخص جو ہے جس کا نام عذاب حسین ہے جی وہ پچھلے بیس پرچی سال سے وہاں پہ قابض رہا ہے اور کسی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی اور کوئی عمل دخل کرتا ہے یہ ابھی تین سال کی بات ہے چار کی کہ اس کا قرضہ وہاں سے فتم ہوا ہے تو اس طرح مدری حکومتے ہیں مرکی حکومتے ہیں وہ بھی نائن دیرو پہ جا کے اسلام کرتی تھی سوائی حکومتے بھی نائن دیرو پہ جا کے اسلام کرتی تھی کراچی کا کوئی معاملہ ان کی ملزی کے بغیر جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا اب وہی لوگ جو ہیں وہ وفاقی ساتھ اس وقتی وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں تو وفاقی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ سوائی حکومت کو جب وہ کوئی کام کرنا لگتی ہے تو یہ وہ ان کو بھی اور اپنی غزراء کی فوجزہ فرماؤس کو حسیندہ حکومت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں دانسانہ صاحب آپ نے کہا کہ کے پی کے میں بھی کچھ نہیں ہوا وہاں کا بھی تو بات کرنی شاہی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو شہباز صاحب کراچی آنے کے بجائے قیبے پہ کونخواہ جاتے اور وہاں کا دورہ کرتے وہاں پہ بھی سیلا بھی کیفیت ہے کہ وہاں پہ وہ جائیں گے اور لیکن میڈیا کا سر میڈیا بات کر رہے ہیں مستقل ابھی ہم بھی بات کریں اس بریک کے بعد ہمارا پورا سیگمنٹ کے پہ یعنی سندھ گورنمنٹ سے سارے پوچھ رہے ہیں وفاقی حکومت سے نہ کسی نے پوچھا ہے نہ وہاں کے پی کے میں سبائی حکومت سے کسی نے پوچھا ہے کہ بہت ڈیٹھ سو بندہ مر گیا ہے وہ کو فیڑے مقابلے تو نہیں تو کیا انہوں نے پری کوشنز لیے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر رہا سر سب بات کریں مجھے بتائیے گا رانا صاحب اگر ڈیزاسٹر کراچی میں ہوا ہے ظاہر ایک خدرتی آفت ہے تو ظاہر وہاں بھی خدرتی آفت ہے لیکن اصل خصوص کراچی کی سپیسیفک لینے بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ظاہر ابھی کراچی ابھی کو ہٹ کیگ بنا ہوا ہے ہر کوئی یہاں پر آکے اپنی سیاست بھی چمکاتا ہے کیونکہ سب سادہ سیٹے بھی یہی سے نکلتی ہیں اور پھر زائر سی بات ہے کراچی پر سیاست تو بہت ہوتی ہے کام نہیں ہوتا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر الزام لگاتی تھی کہ ہمیں بجٹ نہیں دیا جاتا ہمیں وسائل دیے نہیں جاتے ہمارے پاس اختیارات ہوتے نہیں ہیں رونا تو آج بھی وہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں ابھی دیکھیں کراچی کو وسائل کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب جنرل مشروع صاحب کی بہمتی تقریبا تو بیرخار دس سال بنتے ہیں وہ بھی نو دس سال جی تو اس وقت تو کراچی کو وسائل کی بھی کمی نہیں تھی اور جو بلجنگ کی ضرورت ہے وہ بلا شرکتیں غیرے ہر چیز کے اوپر قابل بھی تھے تو وہ بھی پوری طرح سے ساتھ کڑے تھے تو یہ حساب تو سارا ہی ہونا چاہیے کہ کراچی اس وقت کراچی پہ جو خرچ ہوا بڑی رکوم دی گئی وہ کدھر گئی ہے وہ کدھر گئی ہے بلکل یعنی بہتری کیوں نہیں آسکی لیکن بارال کراچی کو جن فنس کی یا جس قدر فنس کی ضرورت ہے وہ یقینا ہماری گوپنٹ کے دور میں بھی اور اب بھی جو ہے وہ اس حد تک نہیں دی جا سکے اچھا یعنی اگر سو کی ضرورت ہے تو شاید کوئی کسی نے چار پچاس دے دی ہوں گے کسی نے تیس دی ہے کسی نے دس بھی نہیں دی لیکن کراچی کو جتنے فنس کی ضرورت ہے جو اسٹیمیٹ اب لگ رہا ہے اور جو بات بھی تھی ہے بات سرانے کہ جی اتنے فنس چاہیے تو شاید میرا خیال ہے کہ شاید ابھی پاکستان کی اتنی کپیسٹری نہیں ہے اتنا بڑا پانچو ہے وہ کسی ایک شہر کیلئے مختص کر سکتا ہے یہ شہر بھی بڑا ہے چلیں رانا صاحب آپ کا پوائنٹ آیا میں چاہوں گے میں ساتھ رہے ہیں بریک مجھے لینا ہے یہ کہ بہت زیادہ ہے تو شہر بھی کما کے بھی اتنا زیادہ دیتا ہے کوئی ملک کا دوسرا شہر اتنا کما کے نہیں دیتا نہ ریونی دیتا ہے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد اسمان صاحب کا یہ موقف لیں کراچھے کی سورت ہے مزید بات کریں اسمان صاحب ابھی رانا صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیراعظم چلیں جمعیراز سے آتے ہیں اب ہفتے کو آ رہے ہیں فیلال تو فائنلی کراچی اس دفعہ ان کا دورے میں نیا کیا ہوگا جو کراچی کے لوگ اس کے لوگ اس مشکل صورتحال سے گزریں خدرتی آفت سے گزریں کیا لے کر آ رہے ہیں وزیراعظم کراچی والوں کے لئے اتنا سمیہ میں تھوڑا سا آپ کے خیلال میں گزارش کروں جیسے آپ نے بڑا زبردست سنا ہے رانا سناولہ صاحب کو تو آپ ہمیں بھی تھوڑا سا سنیے ایک تو دیکھئے کہ ایک انہوں نے اطراف کیا ہے اور یہ اطراف آپ دونوں جو کراچی والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا تو اس پہ دل ڈونے کو کر رہا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان کی تین دفعہ کے وزیراعظم کا ساتھی رہا ہے اور پاکستان کی سو کال بڑی سیاسی جماعت کا پنجاب کے بڑے صبح کا صدر بھی ہے وہ اطراف کر رہا ہے کہ ہم میں تو اتنی جورت ہی نہیں تھی کہ جو الطاف حسین نے قبضہ کیا وہ تھا پاکستان کی سب سے بڑے شہر کراچی کے اوپر یہ چھڑا سکتے منطقہ دیکھئے کہ یہ لوگ ٹیلی وین پہ آکے اس قسم کے بزدل لوگ جو ہیں وہ ہمیں باشن دیتے ہیں کہ کس طرح ملک کے معاملہ ٹھیک کرنے ہیں یہ سارے کے سارے سیاسی تفیلی ہیں یہ تمام لوگ پاکستان کے اندر اقتدار کے پانی میں پلنے والی بدبودار مچھلی ہیں کہہ رہے کہ الطاف حسین کا قبضہ تھا تو تین دفعہ آپ وزیراعظم رہے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جھک مارتے ہیں الطاف حسین کے نائن زیرو پہ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بہادر سپوت عمران خان گیا میں ان کے ساتھ تھا جب الطاف حسین کے ہوتے ہوئے ہم مکہ چوک پہ گئے اور ہم نے وہاں جا کے کہا کہ ہم کراچی کو ان کے قبضے چھڑائیں گے عمران خان نے الطاف حسین کے قبضے سے کراچی کو چھڑا کے دکھایا یہ بھی وہ مان کے گئے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر ایسے چھڑایا سمیہ کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف و سیاسی جماعت تھی جس نے یہ جرت کی کہ الطاف حسین کے خلاف ہم کیس لے کے گئے ہم نے کہا کہ الطاف حسین پاکستان کا ایک بڑا ٹریٹر ہے اور پاکستان کے ایک سیاسی گروپ ایمکیم کو روی ایمکیم نے خود تباہ کیا خود تباہ کیا کسی نے تباہ نہیں کیا ان کو خود تباہ کیا پہلے انہوں نے اس شہر کو تباہ کیا پھر اپنے آپ کو تباہ کیا ہمارے سامنے ہیں ساری داستان سمیہ میں اس کا سمیہ میں مجھے یہ کہنے میں میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں اس پولٹیکل ویو کا حصہ رہا ہوں جو سب سے پہلے پاکستان کے اندر پرائم منسٹر امران خان جو پارٹی کے چیئرمنٹ تھے ہم گئے تھے مکہ چوک کے اندر ایک ریلی کرنے کے لیے یہی تو سوال کر رہی ہوں اسمان صاحب جب پارٹی کے چیئرمنٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ امران خان آتے تھے کراچی یہاں پر بات کرتے تھے جب سے وہ پرائم منسٹر بنے چند گھنٹوں کے لیے کراچی آتے ہیں یہاں پورا شہر ڈوبا ہوا ہے کراچی پانی پانی ہو رہا ہے لوگ رو رہے ہیں لوگ گھر ڈوب گئے ہیں وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم آئی نہیں رہے نہیں سمیہ دیکھئے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم جب آئیں گے تو کیا نیا ہوگا اگر تو صرف شو بازی کرنی ہے اگر تو صرف مکمکہ کرنی ہے اور تصویر کشی کرنی ہے تو پرائم منسٹر تو روز آ جائیں گے وہاں پہ لیکن کل ہماری بڑی ڈیٹیل کے اندر میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کو بہت درد ہے میں آپ کو یہ دل سے کہہ رہا ہوں اللہ کو اس پر حاضر نظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ تو نمبر وان انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ہم سے آن بورڈ ہی نہیں ہو رہی تھی یعنی کہ پیکج بھی وفاقی حکومت دے رہی ہے جن کی ذمہ داری ہے وہ صرف آن بورڈ ہی نہیں ہو رہے تھے ان کو آن بورڈ کیا ہے نمبر وان کراچی کے سفرچ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آن بورڈ کیا ہے وزیراعظم نے آج پریس کانفرنس میں کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ وزیراعظم کا شیڈیول چینج ہوا ہے مجھے تو یہی پتہ ہے وہ جمعے کو آ رہے ہیں دیکھئے یہی وہ چیزیں ہیں جس نے کراچی کو تباہ کیا یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس نے سندھ کے اوپر قابض ہو کے سندھ کو وہ لے گئے ہیں مہنجدلوں کے اندر میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ یہ آن بورڈ ہیں کہہ اس لیے نہیں رہے کہ لوگ کہیں گے کراچی والے کہیں گے کہ یہ تو عمران خان کو لے کے آ رہے ہیں دیکھئے اس کے اندر سب آن بورڈ ہیں فوج آن بورڈ ہے حکومت آن بورڈ ہے اور سندھ کے جو یہ پیپلز پارٹی کے جو زومائے یہ سب آن بورڈ ہیں اس میں پرائم نیسٹر کر کے رہے ہیں میں آپ کو تین باتیں بتاؤں سیوریس کے نظام کی تبدیلی اور اس کی بہالی کے لیے پیکج دے رہے ہیں گندے نالوں کی صفائی سے لے کر کے ان کی تعمیر کا مسئلہ اس کے لیے آ رہے ہیں اور کراچی کے تیسری سب سے اہم بات کراچی کے پانی پینے کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرائم نیسٹر سب سے بڑا پیکج دے کر رہے ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں اسمان صاحب وزیراعظم سیٹرڈے کو آ رہے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے سنجیدہ ہوں گے اور واقعیتاً مسئلے حل بھی ہوں گے کارڈینیشن کے ساتھ مل جل کے اور وہ سب کو اور سب مل کر بیٹھیں گے اور واقعی کراچی والوں کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا چلیں یہ تو کراچی کی بات ہو گئی لیکن جو ابھی کے پی کے کی بات رانہ سانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا نہیں کرتا میڈیا کی توجہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور ہم کے پی کے میں جو بارش ہوئی ہیں اور سلابی صورت عالی جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر جتنی تباہی ہوئی ہے لوگوں نے گھر بہ گئے اتنے لوگ وہاں پر مر گئے نہ صرف بے گھر ہوئے بلکہ اپنی جان سے گئے لوگوں نے اپنے خاندانوں کو تباہ ہوتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھا لیکن جن کا یہ الکہ ہے جن کا یہ صوبہ ہے وزیرعالہ وہ کہاں ہیں وہ کدھر ہیں محمود خان صاحب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں سوات کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے بھائی ہم سے آپ نے ووٹ لیا تھا آپ کہاں ہیں بیروچی امیر یاسر میرے ساتھ ہے ذرا پہلے میں ان سے ڈیٹیلز لے لوں پھر اس پر ڈسکشن کریں گے امیر کتنا نقصان ہوا ہے کیا صورتحال ہے اور یہ بھی پیشنگوئی کی ہے نیشنل ڈیزاسٹر نے کہ آج بھی اور کل بھی بارشوں کی پیشنگوئی ہے کیا مزید بارشیں بھی ہوں گی وہاں پر جی بالکل مزید بارشوں کی پیشنگوئی آج سے آج راز سے مہکمہ موسمیات نے یہاں پہ کی ہے اور جتنے بھی دریاؤں کے قریب جو علاقے ہیں انہیں انتہائی زیادہ احتیاط برتنے کے لیے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے خصوصا دریائے سوات کے جو اطراف کے علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ میں دریائے سوات کے مقام پر اور اس کے ساتھ ساتھ چارسدہ میں بھی جو قریبی علاقے ہیں انہیں احتیاط کرنے کی ادایت جاری کر دی گئی ہے پیڈی ایم ایک جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں وہ تو زیادہ سوات میں ہی ہوئے ہیں جو پراپرٹیز کے نقصانات ہیں گھروں کے نقصانات ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزیراعالہ کہاں ہیں تو شاید وزیراعالہ نے آواز سنی ہے اور اس وقت وہ سوات میں موجود ہیں زیادہ سوات پہنچے ہیں جو چونکہ ان کا ابائی علاقہ بھی زیادہ سوات ہی ہے تو وہاں پر جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہ وہاں پہ وہاں کا وزیٹ کر رہے ہیں اور جو جائزہ لے رہے ہیں کتنے نقصانات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو چتراغ میں گزشتہ روز سیلابی صورتحال تھی وہاں پہ جو نقصانات ہوئے تھے تو وہاں پر بھی وہ اس وقت پہنچے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جس وقت لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جس وقت یہ نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ وزیراعالہ یا ان کے دیگر وزراء وہ موقع پہ موجود نہیں ہوتے تاکہ لوگوں کو اچھا آپ مجھے بتا رہے ہیں یاسر اور اس کے ساتھ جو امدادی کام ہو رہے ہیں ان کا بھی صحیح طریقے سے جائزہ لیا جا سکے اچھا امیر یاسر ابھی آپ نے کہا کہ محمود خان صاحب سوات میں موجود ہیں جو لوگ بے گھر ہوئے ان کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی آرزی رہائش گاہ کا بندوبست کیا جا رہے ہیں پھر کئی گھر ایسے ہیں کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو تعمیر کر سکیں تو ان لوگوں کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں جی بالکل جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں انہیں تو فوری طور پر پی ڈی ایم اے کی جانب سے صوبائی حکومت کی ہی ہدایت پر جو آرزی پناہ گئے ہیں یا خیمہ گئے ہیں وہاں پر ان کو منتقل کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو رہائش کے تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں اور خوراک کی اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ بھی انہیں پہنچائی جا رہی ہیں اب سے تھوڑی در پہلے چینی سفارت خانے کی جانب سے بھی تقریباً آٹھ سو افراد کے لیے جو خوراک کا جو سامان ہے وہ پہنچایا گیا ہے اور لوگ وہاں پہ وہاں کی جو مقامی انتظامیہ ہے اس کے ذریعے اس سے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور اپنے لیے ضرورت کا سامان وہاں پہ لے رہے ہیں مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو خیبر پختونخواہ میں حالیہ بارشوں میں جو ملک کے دیگر حصوں کے مقابلے میں زیادہ جانی نقصان ہوا ہے تیس افراد جا بھاک ہوئے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو جانی نقصان ہوا ہے وہ مردان ظلہ مردان میں ہوا ہے جو دیواریں گرنے کے واقعات ہیں یا جو دوسرے واقعات ہیں اس میں ہوا ہے تو آٹھ افراد وہاں پہ جا بھاک ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوات اور دیگر علاقوں میں بھی جو سوات میں سات افراد جا بھاک ہوئے ہیں لیکن جو دریائے سوات کے جو کنارے علاقے تھے وہ بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے مختلف ہوتلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے سوات کا ایک علاقہ ہے جو تفریحی مقام ہے فضا گھٹ جو منگورہ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے وہاں پر جو دریائے کے کنارے ایک پارک تھا وہ تو تقریبا سارے کا سارا ہی ایسا ہی ہے اور اب دیکھنا ہی ہوگا بلکل امیہ یاسر اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے اس لقصان کو پورا کرے گا فیصل صاحب سلاب کی اطلاع ہوتی ہے ظاہرے جو موسمیات ہیں میکبہ موسمیات بتا رہا ہوتا ہے اور وہ تمام طرح صورتحال جاننے کے باوجود حکومتیں کیوں انتظامات نہیں کر پاتے اٹھاؤں گی پہلے بریک میں لے رہی ہوں واپس آتے ہیں تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں موسیقی ورکم بیک ٹو دو شو فیصل صاحب سے سوال میں نے اٹھایا تھا بریک سے پہلے اس کے جواب میں لوں گی فیصل صاحب نہ صرف وہاں پر رہنے والی جو عبادی ہے اس کو نقصان پچھا ہمارا سیہہ پھز گئے کیونکہ جب یہ لوگ ڈاؤن کھلا تو لوگ ظاہر ہیں تسائر و تفریق کے لیے انہوں نے رکھ کیا کے پی کے میں ہی سیاہتی مقامات ہیں تو کیا تیاری نہیں ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا یا معلوم ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی خدرتی آفت کا مقابلہ کر سکیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے سے پیشن کو ہی ہو جاتی ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز ہماری حکومتیں ہیں ہماری براکریسی جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہے یہ سب کانٹریکٹر بن گئے اچھا یہ کانٹریکٹر جو ہیں انہیں کام کرنا نہیں آتا یہ کاغذاتی کانٹریکٹر ہیں یعنی کہ کام جو ہے بیروکریٹ نے اپنی فیملی میں دو چار کمپنیاں بنا دیئے ٹھیکے دار بنا دیئے ان کو کام دیتے ہیں اور وہ نیچے والوں سے کام کرواتے ہیں جن کو کام کرنا آتا ہے ایسے سیاستدانوں میں نظریہ ختم ہو گیا کانٹریکٹرشپ ہے میں بہت گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ اٹھائیں پاکستان کے چیف منیسٹرز آپ اٹھائیں وفاقی وزیر صوبائی وزیر چیف سیکیٹریز سیکیٹریز ڈیپٹی کمیشنر کمیشنرز اور ان کے پانچ چھے قریبی لوگوں کو سرچ کریں سارے ٹھیکے دار نکلیں گے تو اب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب تک پیسے ہاتھ میں نہیں آئیں گے ہم کام نہیں کریں گے اچھا ایک انوائرمنٹ یہ دوسرا یہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ لوگ جب اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں پانی گسرا ہوتا ہے چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں گھر ڈوب رہے ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہیں ان کو فنڈ آئے گا فنڈ آئے گا ہم ہڈ اپ کر جائیں گے فنڈ آئے گا اب سب کے پاس لسٹے جو ہے نا کوورڈ نائنٹین کے ٹائم کی لسٹے تیار ہیں شناختی کارڈ نمبر لکھے ہوئے ہیں لوگ کے ساتھ کیا مسئیبت ہوئی لکھی بھی ہے اب وہ شناختی کارڈ نمبرز یہاں سے یہاں ڈال لیں اور کچھ فوٹس سیشنز کروالے نے جس میں وزیر بھی آ جائیں گے سی ایم بھی آ جائیں گے اور لوگ بھی آ جائیں گے فوٹس سیشن ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس حادثات بہت ہوتے ہیں تو وہ پچھلے والا حادثہ بھول جاتے ہیں تو لوگ جو منسٹرز نظر نہیں آتے ایم این ایز نظر نہیں آتے انہیں معلوم ہے کہ اگلا پھر آئے گا پھر آ جائیں گے ابھی تو بھول گم ہو جاؤ نا جیسے کراچی سے بہت سارے گم ہوئے ہیں فیصل وارڈ ڈالی جائے دی کمپنی گم ہوئے ہیں اس طرح سے کے پی کے اندر بھی چیمپین سارے گم ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے اگلا حادثہ آئے گا وہ کنٹرل کرنے والا کا سامنے آیا ہیں کہ پبلک سے تو یاد رہتا نہیں ہے تو یہ ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ مانیٹرنگ کا سسٹم کہیں پر نہیں ہے سو روپے آئے سو روپے کہاں خرچ ہوئے کس پر خرچ ہوئے اس کی رسید کیا ہے اور اس کی صورتیال گراؤنڈ پر کیا ہے تو پورے سسٹم میں مانیٹرنگ فیلئر ہے اس لیے نہ سن میں پتا چلتا ہے نہ کے پی میں پتا چلتا ہے نہ گلگت میں پتا چلتا ہے نہ پنجاب میں کہ یہ پتا نہیں چلتا پیسے آئے گئے کا تو یہ مانیٹرنگ سسٹم لانے کی ضرورت ہے عمران خان سنگھ یہ تو امید تھی کہ وہ یہ لائیں گے مانٹرنگ کا ایک بہت بڑا گھنٹہ لگا دیں گے اور سب کو معلوم ہوگا لیکن وہ گھنٹہ عمران لگائی نہیں پارے بیروکریسی سے وہ تنگ ہے بیروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی بلکل تبدیلیاں بار بار ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ریزلٹ ہے نا وہ نہیں مل پا رہا عثمان صحیح صاحب چاہیں سلابی کیفیت کے پیکے میں ہو پنجاب میں ہو سندھ میں ہو یا پھر بروچستان میں ہو اگر سسٹم کی خرابی کا مسئلہ ہے جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ویل ہے حکومت کی دیکھئے سمیہ میں اس میں بلکل بڑے دل سے اطراف کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی سلابی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ہیں وہ ان میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے اور میں بالکل فیصل بھائی سے اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری بیروکرسی کے اندر بھی لوگ ہیں وہ جو ہی برسات کا موسم اوور ہوگا کچھ نقصانہ ڈیمیجز ہوں گے سامنے آئیں گے وہ پھر ایک پورا سال کا وقفہ آ جائے گا سبسٹینشل تھوٹ اس کے پیچھے یا تھوٹ پروسیس اس کے پیچھے انوال نہیں ہوتا لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ تھوڑا سا میں بھی اس میں شامل ہوں بینگ دا پاکستانی اس ملک کا شہری کے طور پہ ہم بھی بہت غیر زمداری کا مظاہرہ کرتے ہیں ابھی جیسے ابھی پشاور سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بھائی جو سوات کے معاملے میں دیکھیں جو گھر بہئے ہیں اب دیکھئے یہ وہ گھر ہیں جو لوگوں نے انکروچمنٹ کر کر کے دریا کے ڈیلٹا میں بنا لی ہوتے ہیں ابھی ہم نے جیسے ابھی جو چیم میسٹر ہمارے پنجاب کے ہیں یہ نالا لائی گزرتا ہے پنڈی کے اندر آپ دیکھیں ہر سال تقریبا وہاں پر صلاح بھی صورتحال ہوتی ہے لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں لیکن لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں اگر آپ گرانے جائیں تو آپ کو کنفرنٹ کرنا شروع کرتے ہیں چلے اگر ایسا ہے تو میں عمیر یاسے سے پوچھ رہتی ہوں کہ واقعی یہ انکروچمنٹ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے عمیر مجھے بتائی گا کتنی انکروچمنٹ تھی یہاں پر اور کتنی انکروچمنٹ کی وجہ سے لوگوں نے اپنا نقصان خود کیے دیکھیں یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ جو دریاوں کے قریبی علاقے ہیں وہاں پر انکروچمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ متعلقہ ادارے وہ متعلقہ ذرہ انتظامیاں ان کی ملی بھگت کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا اب پختونخواہ میں ایسے بہت سے علاقے ہیں پشاور کی نواہی علاقے آپ دیکھ لیں چار سدہ میں ایسے علاقے ہیں جو دریا کے قریبی ہیں اس طرح ذرہ نوشہرہ میں ہیں ایک بڑی آبادی ہے جو کہ انکروچٹ ہے جو دریاوں کے بلکل قریب ہے دریاوں کے کناروں کے بلکل ساتھ ساتھ ہے تو از خود تو میں وہاں پہ جا کے گھر نہیں بنا سکتا یہ معاملات پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ اٹھائے گئے ہیں کئی مرتبہ اس پہ اب تحریک انصاف کی یہاں پہ سات سال سے حکومت ہے پچھلے پانچ سال بھی یہاں پہ رہے ہیں تو جب تک اس بارے میں کئی دفعہ یہ معاملات سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک صاحب کے نوٹس میں بھی آئے انہوں نے بھی اس پہ ایکشن لینے کی کوشش کی لیکن وہ صرف وقتی ایک عبال ہی سامنے آتا رہا اور اس سے پہلی حقوبتوں میں بھی ایسے ہوتا رہا دو ہزار دس میں جو یہاں کا خیبر پختون خاہ کا ایک بڑا سلاب آیا تھا جس نے پورے ملک میں نقصانات ہوئے تھے پختون خاہ کی تاریخ میں وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا پاکستان بننے سے بعد لیکن اس میں بھی زیادہ تر وہی علاقے تھے جو کہ قریبی آبادیاں تھی دریاؤں کی اور وہ اس میں بلکل ہی بہ گئی تھی اس میں جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک نہ تو اس معاملے پر سنجیجگی سے کام ہوا ہے جب بارشیں یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں پانی وہاں بالائی علاقوں سے پانی کا بہاؤ جو ہے اصل بات یہ کہ ہم تیاری نہیں کرتے ہم ایک اور حافظے کی منتظر ہوتے ہیں امیر یاسر آپ کا پوائنٹ آیا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بہت شکریہ فیصل عزیز خان صاحب آپ کا بہت شکریہ عثمان سعید بسر صاحب آپ کا شکریہ تینوں از وعدہ کرتی ہوں لیکن ناظرین وہی بات جو کہ امیر یاسر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سہلاوی صورتحال کچھ سالوں پہلے آئی تو اگلی کا ہم نے انتظار کیا ہم نے اس کے بیچ میں اس کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور اس کے بعد بیٹھ کر صرف اور صرف سیاست کی تو یہ سوچیں آپ لوگ بھی کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور ہم نے ان کو منتخب کر رہے ہیں ان کا کیا کام ہے جو وہ نہیں کرتے ہیں ایسی نوٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ